اسلام علیکم میں ہوں رمشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ رمشہ آج ہم بنانے دوارے ہیں بیبن باب جو کہ ایک کورین ریسیپی اور بہت مزی کی ہیلتی ریسیپی ہے تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پیالی یخنی کی ساتھ ہمیں چاہیے ٹو ٹیبلی سپون میدہ پلین فلار سیسیمی آئل تل کا تل ساتھ ہمیں چاہیے ایک فرائٹ ایگ پالک گاجر اور کوکمبر کو ہم نے پوچیٹو پیلری کی مدد سے اچھی طرح سے کٹ کر لیا تھا مشروب کو میں نے گول گول تھوڑے سے کٹ لیے تھے اور ساتھ ہم لیں گے چکن جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر کٹ کر دینا ہے اور تین سے چار عدد لیں گے ہم گارلک کلووز ان کو بھی ہم نے کٹ کر دینا ہے ساتھ ہمیں چاہیے یہاں پہ ون ٹی سپون بلیک پیپر بہت ہی مزی کی ریسیپی ہے تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سہفتے پہلے ہم نے لے لیا ہے میدہ جو کہ ہم نے لیا تھا تو ٹو ٹیبلی سپون اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بلیک پیپر ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک حضب زائقہ آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق نمک ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک اور کالی مرچ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم اس کے اندر چکن ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا میدہ جو ہے چکن کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے چکن کوٹ ہو چکی ہے اب ہم لیں گے ایک توا اس کے اوپر ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبلی سپون سیسیمی آئل اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چکن جس کو ہم نے پہلے سے مہدے کے اوپر کوٹ کر لیا ہے ساری چکن ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اچھے طرح سے ہم اس کو گولڈن براؤن کریں گے میڈیم فلیم ہے ہمارا اور اس کے اوپر ہم اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے جب ایک سائٹ سے ہماری چکن کو کھو جائے گی تو ہم سائٹ کو ٹرن کر لیں گے اب ہم اس کو جب تک پکائیں گے جب تک ہمارا چکن گولڈن براؤن ہو جاتا اور اس کے اوپر ایک کرسپی سی لیئر نہیں آ جاتی بیبیم باپ ایک کوریان ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ہیلڈی ریسپی ہے جو کہ ایک بہت ہی ویریویشن ہے اس کے اندر ویجیٹیبلز کی آپ چکن کے جگہ کوئی بھی میٹ استعمال کر سکتے ہیں یہاں ہماری چکن ہو گئی ہے تیار اب ہم اس کو نکال لیں گے چکن نکالنے کے بعد دوبارہ سے سیسیمی آئل سیسیمی آئل کے ساتھ ہم ڈال لیں گے گارلک اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم گولڈن براؤن کر لیں گے جس طرح سے ہم نے چکن کو کیا تھا یہ ہمارا لہسن جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے دوبارہ سے وہی پین لے لیا ہے ہم نے اب اس کے اندر ڈالیں گے 5 ٹیبل سپون سیسیمی آئل سیسیمی آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چانوال میں نے ڈیر کپ چانوال لیا تھے جن کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیئے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیمی کپ کر لیا تھا چانوال شامل شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ سیسیمی آئل چانوالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو مکس کریں گے جب یہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک آپ اپنے حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو کم یا زیادہ ساتھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بلیک پیپر ون ٹی سپون بلیک پیپر بھی آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو جیسا پسند دو اب ہم اس کو اگین پکائیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ نمک اور بلیک پیپر جو ہے اچھی طرح سے سارے چاملوں کے اندر مکس ہو جائے یہاں ہم گارلک رائز بنانے جا رہے ہیں تو گارلک کے بگر تو بنیں گے نہیں بیچ میں ہم تھوڑا سا گیپ کر دیں گے تاکہ ہم گلیسن کو رکھ سکیں جو ہم نے فرائٹ کیے تھے گارلک وہ ہم بیچ کے اندر رکھ دیں گے اب اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح سے پکائیں گے جب ہمارے گارلک رائز تیار ہو جائیں گے تو ہم جس بول میں سرف کریں گے اس کے اندر اس کو نکالیں گے چانوال نکال لیے اب باری ہے ہماری ویجیٹیبلز کی ہم ویجیٹیبلز اسی کے اوپر ہی ڈالیں گے ساتھ ہی ساتھ اگین ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون سیسیمی آئل ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون اس کے اندر چلی سوس جو کہ سکپ ہو گیا اس ویڈیو کے اندر اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کھیرے جن کو ہم نے پوٹیٹو پیلری کی مدد سے کر لیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے زیادہ کوک نہیں کرنا ہمیں اس کو کیونکہ ویجیٹیبلز جتنی بھی ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کرنچی رہیں گے وہ اب ہم ایک سائٹ کے اندر اس کو نکال لیں گے ساتھ اس کا سوس بھی ڈال دیں گے اب ہم واپس سے لیں گے سیسیمی آئل 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون لیں گے ہم چلی سوس دونوں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے مشروم جن کو ہم نے گول کٹ کر لیا تھا تھوڑا سا اس کو چلائیں گے تاکہ سوس جو ہے مشروم کے اندر لگ جائے اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اخنی جو کہ چکن اس ٹوک لیا ہے ہم نے تھوڑا سا اور ڈالیں گے اس کے اندر اب اس کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے کک کر لیں گے یہ پوری کی پوری ریسپی میڈیم فلیم کے اوپر بنائیے تھوڑی ہائی فلیم کے اوپر بنائیے اور جلدی سے بن جاتی ہے کیونکہ ہم نے تمام ویجیٹیبلز کو کرنچی رکھنا ہے ویجیٹیبل آپ اپنے پسند کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس کو تھوڑی کونٹیٹی آپ بھڑا سکتے ہیں بہت ہی مزی کے خوشبو آری ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزی کے ہیں اگین ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون سیسیمی آئل ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس کے اندر چلی سوس تھوڑا سا ہم اس کو چلائیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے گاجر گاجر کو بھی ہم نے پوٹیٹو پیلر کی مدد سے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا تھوڑا سا ہم اس کو چلائیں گے تاکہ سوس جو ہے تمام گاجر کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے ہم نے اس کے اندر جو بھی ویجیٹیبلز ڈال لیئے اس کو اورکوک نہیں کرنا کیونکہ اس ریسٹیپی کے اندر ویجیٹیبل تھوڑا سیитанش ہی رہے گی تھوڑا سی ہم اس کے اندر ڈالیں گے یکنی نمک اپلے کے اندر شامل کریں گے پانی کچھک کرجے ہم اپنی کشک کر سکار اور اس اس کو ہم رہل دیں گے جو لوگ ویجیٹیبلز نہیں کھاتے آپ ان کو ایسی ریسیپی بنا کے کھلا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی ہے اور وہ لوگ کھا لیں گے آرام سے یہاں ہماری ہو گئی گاجریں بھی تیار اب ہم اس کو بھی نکال دیں گے ہم نے تمام ویجیٹیبلز کو پورشن میں نکالا ہے پہلے ہم نے گاجر نکالی ہے مشروب نکالے اور کوکمبر کو بھی سائٹ میں نکالا ہے اب باری ہے پالک کی اگین ہم دالیں گے سیسیمی آئل اور چلی سوس ون ون ٹیبلز سپون دونوں کو ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے ساتھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پالک تھوڑا سا اس کو چلائیں گے تاکہ تمام سوس پالک کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اگین اس کو تھوڑا سا ہم چلائیں گے تھوڑا سا جب یہ کوک ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے یقنی کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یقنی اگین ہم اس کو پکائیں گے جلدی جلدی سے جب پانی ہمارا خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکالیں گے ایک کمپلیٹ ہیلڈی میلے یہ جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہیلڈی ہے پالک بھی ہمارے تیار ہو رہا تھوڑا سا اور اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر ہم اس کو نکالیں گے یہاں ہمارے پالک تیار ہے اب ہم اس کو بھی نکالیں گے اس کا بھی ہم ایک پورشن بنا دیں گے اور سائیڈ میں ہم اس کو نکال دیں گے اگین ہم ڈال دیں گے سیسیمی اوئل ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون دالیں گے چلی سوز ایک منٹ کے لیے ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن جس کو ہم نے پہلے سے کوک کر لیا تھا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو سوس کے اندر پکایا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں ہم نے اس کے اندر چکن سٹوک اگین ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ اور جلدی جلدی سے پکائیں گے کیونکہ ہمارا چکن جو ہے وہ پہلے سے کوک ہوا ہوئے چکن کی جگہ آپ کوئی سا بھی میٹ استعمال کر سکتے ہیں بیف مٹن جو بھی آپ کو پسند ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ ہماری تمام یکنی جو ہے وہ اچھی طرح سے سوک جائے جب چکن ہماری تیار ہو جائے گی ہم چکن کو بھی نکال لیں گے چکن کو ہم نے سینٹر میں رکھ دیا ہے ساستی ہم اس کا جو سوس ہے جو ہمارے پین پہ لگاوا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم رکھیں گے اس کے اوپر فرائیڈ ایگ اور یہاں ہماری تیار ہے بیبن باپ جو کہ ایک کمپلیٹ ہیلڈی میل ہے بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی امی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ